بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی احمد صابر قلیلی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے بعد آپ کے کان میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے آزان دی اور فرمایا کہ یہ بچہ قطب عالم ہوگا آپ کے والد محترم بیان فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی کرامات کا ظہور آپ سے ہونا شروع ہو گیا تھا اور روز بروز خوارک سادر ہوتے تھے سات ربی الاول پانسو چورانوے ہجری بروز منگل نماز فجر کے بعد میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے مراقبے سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے سام کے دو ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں ایک ٹکڑا مجھ پر گر کر زمین پر پڑا جبکہ ایک ٹکڑے کے پاس علیہ الدین علی احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہی بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کی والدہ کو آواز دی اور ان کو بتایا تو ان کی والدہ نے سام کے دو ٹکڑے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مخدوم علی احمد نے ایک سیاہ سام کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سامپوں کے سردار کو مار دیا ہے اور سب سامپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی بھی نہیں کاتیں گے حضرت علی احمد صاحب رحمت اللہ علیہی کی والدہ مہجدہ جب ہرات سے تشریف لائی تو حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہی سے کہا کہ میں اپنے بیٹے علاؤ دین علی احمد کی شادی آپ کی صاحبزادی سے کرنا چاہتی ہوں تاریخ مشاہش کشت میں تحریر ہے کہ حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہی کے پانچ صاحبزادے اور تین صاحبزادیہ تھیں بہن کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ بہن میری طرف سے تو ہاں ہے لیکن علی احمد شادی کا اہل نہیں ہے وہاں وقت حالت جذب میں رہتا ہے ایسی حالت میں ان کی شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے اس جواب کو سن کر بہن نے یہ سمجھا کہ میں بیوہ ہوں اور میرا بیٹا یتیم اور مفلس ہے اس لئے بھائی اپنی بیٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں جنانچہ یہ بات بہن نے بھائی سے کہہ بھی دی جب باب کی والدہ ماجدہ نے بہت اسرار کیا تو حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہی شادی کے لیے رہزہ مند ہو گئے اور اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی احمد صحاب رحمت اللہ علیہی سے کر دی مغدوم علی احمد صحاب رحمت اللہ علیہی کی والدہ ماجدہ کے پرزور اسرار پر یہ نکاح اکیس شوال چھے سو تیرہ ہجری بروں سے بھد بعد نماز سے اثر ہوا رات کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے حجرے میں روشنی کی اور دلن کو حجرے میں لاکر بیٹھا دیا آپ عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے جب تحجد کا وقت ہوا تو آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا حجرے میں ایک عورت کو بیٹھا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پوچھا تو کون ہے دلن نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں آپ نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک دل میں دو کی محبت کو جگہ دوں میں تو ایک کو دل میں بسا چکا ہوں دوسرے کی بلکل گنجائش نہیں ہے میں خدا وحدہو لا شریک کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں کم ہوں یہ فرما کر آپ پھر مراقبے میں مشغول ہو گئے آپ کے موسے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے اسی وقت حجرے میں نورِ الٰہی کا نزل ہوا جیسے آپ کی دلہنگ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئے پھر ان کی حرکتیں کلب بند ہو گئے اور اس جہانے فانی سے رلحت فرما گئے حضرت علیہ الدین علی احمد صابر رحمت اللہ علیہی کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کی مجزبانہ کیفیت سے آگاہ تھے جس لئے ان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے فجر کے وقت حجرے مبارک کھول کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ مراقبے کی حالت میں ہیں جبکہ دلنگ کا انتقال ہو چکا ہے یہ دیکھ کر والدہ مارتا بہت خفا ہوئے اور غصے کی حالت میں آپ کی کمر پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہارے مامو کی بیٹی سے تمہاری شادی کی تھی مگر تم نے دلنگ کو کیا کر دیا ہے اب میں تمہارے مامو کو کیا جواب دوں گے اور کس موسے ان کے پاس جاؤں گے حضرت مقدوم نے نہائیت اتمنان سے جواب دیا امی جان اس میں میرا کیا قصور ہے اللہ کی رضا یہی تھی تذکرہ جلیل کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی احمد صاحب رحمت اللہ علیہی نے اپنی دلنگ کو جب ایک نظر دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ گوارہ نہ ہو سکا کہ فطری اور دنیاوی آرام کی خاطر تحجد کی بہترین راحت سے محروم ہو جائیں اور اپنے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو جگہ دیں چنانچہ آپ نے ایک ہی جلالی نگاہ میں اپنی بیوی کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیا اور اپنی دلنگ کی نفسانی خواہشات کو فنا کر کے جلا کر خاطر کر دیا جس طرح آپ کے تن خاکی کو زوجہ کی ضرورت نہیں تھے اسی طرح آپ کی دلنگ کو بھی زوج کی ضرورت نہ رہے کیونکہ عشق الہی کی آگ سالک کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو جلا کر راک کر دیتی ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں